پنجاب حکومت کی ہیتائیت پر پنجاب بھر کی طرح گورنمنٹ ایلمینٹس سکول منصور پور جلال پرپیر والا میں بھی ثقافت کے حوالے سے دن منائے گیا مہمان خصوصی ڈیپٹی ڈیسٹریک ایڈوکیشن آفیصہ جلال پرپیر والا ملے خالد حسین بھٹا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ آف پنجاب کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ ہمارا جو ایک کلچر ہے ہماری ایک ثقافت ہے اس کو اجاؤگر کرنے کے لیے بچوں میں ایک سمجھ لیں کو کریکلر ایکٹیوٹیز جیسے ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں آج دیکھیں بچے سارے خوشی خوشی آئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا میلے ہوتے تھے ہمارا یہ دہات کا ہمارا کلچر ہوتا تھا جب سے کرونا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں محدود ہو گئی ہیں الحمدللہ کرونا کے بعد اب ہمارا ایک ٹریک پہ آگیا ایڈوکیشن سسٹم ہمارے تعلیمی ادارے بہال ہو گئے ہیں تو بچوں کی ریفریشمنٹ کے لیے ان کی ریکریشن کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں چونکہ ان کے ٹیلینٹ میں اضافہ ہوگا اور انہیں اپنی ثقافت سے اجاؤگر کرنے کے لیے گورنمنٹ کے سنیشیٹو کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور انہیں بھرپور موقع ملے گا کہ ہمارے ابا و اجداد ہماری پرانی ثقافت کیا تھی ہمارے بزرگ کس طرح رہتے تھے ہماری تاریخ کیسے تھی الحمدللہ سب بچے خوشی خوشی اور سب اسعادہ کرام آج بہت خوش ہیں انجائے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی قیمتی وقت نکالا اور یہ ثقافت کو اجاؤگر کرنے کے لیے آج جو کلچر ڈے پنجاب حکومت نے منایا ہے اس سے ہمیں سب سے بڑی بات جو ہے جو ہماری روایات تاریخی جو روایات گم تھی جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بلکہ ہمارے بچوں کو تو ان پرانی روایات کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں تھا لیکن آج جو سکول میں یہ دکھایا گیا ہے تو ہمارے بچوں کے اندر وہ اباؤ اجداد کی تاریخ بھی دورائی گئی ہے اور یہ روایتی چیزیں دیکھ کر ہمارے بچے بہت خوش ہیں اور میں شکر گزاروں منصور پور کے ہرماسر صاحب اور تمام سٹاف کا تمام طلبہ کا جنہوں نے بھرپور شرکت کی ان کی شرکتی یہ سب بتاتی ہے کہ انہیں اپنی ثقافت اور اپنے مطلبے ڈے کے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے روایات کو برقرار رکھنے کی اللہ پاک توفیق ہے فداوسن سیدی صاحب بہت مہنتی آدمی ہیں انہیں دا تسیل جلال پور کھا زلہ ملتان دے ویچھ اکنا ہے کہ جڑے ادارے دے ویچھ وی وینن انہیں ادارے دے ویچھ اپنا مطلبے نہ کڑتے آنے پیچھلے ادارے چینے دوترہ ادارے چینے مطلبے جویں دھراب پور رہائی اتاں رہ گئن وال گھڑا لیتے رہ گئن اتوا تے منصور پور رہن منصور پور دی سامنے ہار چھے انہیں دی محنت پور دے سامنے اصلا اپریشیٹ کرنے اور انہیں واسطے بہت بڑا عزاز ہے کہ اگر کوئی وی مطلبے دے دے حوالے نال جو میں پاکستان ہے دفاع پاکستان ہے یا والدین کی تقریب ہے اصلا پوری تصحیل فخر نال انہیں دے ذمہ ٹاسک لینے ہیں تو بڑی خوشی نال انہیں دے ستاف جان فیشان ہے اے مطلبے انہیں دے سامنے توڑے سب کو جھے اور این چیز دا مو بولتا ثبوت ہے کہ فیدا حسین صاحب کتنے بہنتی ہیں اور کتنے انہیں کوئی اندے چیز نہیں لگنے اصلا سارے دے سارے اپریشیٹ بھی کرنے اور انہیں دے دارے دے انہیں دے صراف دے بالن دے دے فخر نال مطلبے فخر کاربانے ہیں کہ اگر کہیں کوئی دارہ دیکھنا ہوئے تو ان کو منصور پور آونے ہیں کلوی ساڑے مطلبے ملتان تو کوئی دوست ہیں انہیں ایک دارہ دے کا ہوتا تھا انہیں کو بلا ججک بلا خوف و خطر انہیں کوئی کہ اگر منصور پور سکول چلے انہیں ڈیٹھے آئی تک بھی انہیں دی تاریف ہندی پہ تو محفیدہ حسین صاحب کتے اپنے طورتے اتا دیل دے گئے رہی ہیں نال شکریہ وید آگران اور انہیں اپریشیٹ کریں پنجاب حکومت کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح گورنمیٹ ایلمینٹس سکول منصور پور جلال پرپیر والا میں بھی ثقافت کے حوالے سے دن منائے گیا مہمان خصوصی جلال پرپیر والا ملک خالد حسین بھٹا تھے ان کے ہمراہ اسسٹن ایڈوکیشن افیسر ملک اقبال لانگ میاں غلام فرید لانگ میاں زیادر رحمان لانگ ملک ریاض احمد لانگ بھی تھے اس خصوصی دن کے موقع پر ہیڈ ماسٹر فیدہ حسین سعیدی صاحب اور جملہ سازہ کی طرف سے بھرپور انتظامات کیے گئے چیزوں کے سٹارس جائے گئے ذرا سے متعلق آلات کی نمائش بھی کی گئی مختلف دستکاری کے آلات اور کھلانوں کے سٹارل بھی لگائے گئے اس ایمیٹ پر بچوں نے مختلف کھیل بھی پیش کیے جن میں ٹیر جلانا گلی ڈنڈا پیٹو گرام کوکڑا چھپاک رسا کشی نمائیت تھے پروگرام کے آخر میں نسی روٹی لسی اور پھلوں سے مہمانوں کے توازوں کی گئی یقیناً اس طرح کے پروگراموں کے انقاض سے بچوں کو تفریق کا موقع ملتا ہے اور بچوں میں اپنی ثقافت اور روایات سے دلی لگاؤ بھی پیدا ہوتا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے اس طرح کے اہم نسابی سرگرمیوں کا انقاض بہت احسن اقدام ہے